نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے کہ ایوریج ٹیکس ریٹ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کلکولیٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم آپ کو ایوریج ٹیکس ریٹ سے واسطہ پڑتا ہے ایوریج ٹیکس ریٹ میں جو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ٹیکس ایسٹ اور جہاں پہ میں لفظ ایسٹ استعمال کر رہا ہوں اس سے مراد ہوتا ہے سیلف ایسٹ کہ جب آپ اپنی کلکولیشن بناتے ہیں جب آپ اپنی ریٹن فائل کر رہے ہوتے ہیں اس دوران جو آپ ٹیکس لیابیلٹی کلکولیٹ کرتے ہیں وہ بسیکلی ہمارا ٹیکس ایسٹ ہوتا ہے یہ ٹیکس سیلف ایسٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم اے کہہ دیتے ہیں اور جو ہم جو ہماری ٹیکسبل انکم ہم کلکولیٹ کرتے ہیں اس کو بی کہتے ہیں اگر ہم اے کو بی پر ڈیوائیڈ کریں تو ایک ریشو آ جاتی ہے ایک فیکٹر ہمارے پاس آئے گا اس فیکٹر کو ہم جو بھی الیجیبل کریڈٹ ہوگا اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اس کو جو میں نے یلو ہیلائٹ کیا اس کو ہم کہتے ہیں ایوریج ٹیکس ریٹ تو جب بھی آپ کوئی بھی ٹیکس کی ریبیٹ کلکولیٹ کرتے ہیں جب کوئی بھی ٹیکس کریڈٹ آپ ورکاوٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کلکولیٹ کرنی ہوتی ہے وہ ایوریج ٹیکس ریٹ ہوتا ہے آپ کے بہت سارے کریڈٹس ہیں وہ ایوریج ٹیکس ریٹ کے اوپر جو ہے وہ بسیکلی آپ کو ورکاوٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اگزامپل ہم لے لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس دو ٹیکس ایسیسٹ ہے وہ ہنڈرڈ روپیز کا ٹیکسیبل انکم جو ہماری ہے وہ ان تاؤزن روپیز کی ہے اور چیریٹیبل ڈونیشن جو ہے وہ ایک کمپنی نے دی ہے انڈر سیکشن ون سکسٹی ون تو وہ ٹو فیفٹی روپیز کی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا سکے الیجیبل اماؤنٹ ہم نے ٹو ہنڈرڈ روپیز لی ہے حالانکہ اوپر ہم نے ٹو فیفٹی ہے تو اس کی بھی وجہ آپ کو آگے چل کے سمجھ آئے گی تو ہم نے اس کو ورک آٹ کیا تو ہمارے پاس جو ٹیکس کریڈٹ کلکولیٹ ہوا وہ بیس روپے آپ کے سامنے ہیں تو بیس روپے جو ہیں وہ سو روپے سے ہم نے لیس کیے تو اسی روپے ہمارا جو ہے وہ نیٹ پیبل بن گیا تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم جو ہے وہ اپنا ٹیکس اسیسٹ جو ہے وہ کلکولیٹ ریبیٹ جو ہے وہ اس کا کلکولیٹ کریں گے آگے دیکھتے ہیں کہ ریٹن کے اندر اس کو ہم پنچ کہاں پہ کرتے ہیں جب بھی آپ کسی بھی کمپنی کی یا اے او پی کی ریٹن کھولیں گے تو وہاں پہ آپ جب ٹیکس چارجبل یا پیمٹس کی ٹیب میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بقاعدہ ٹیکس کریڈٹ کی ایک ٹیب ہوتی ہے جو آپ کو یہاں پہ ریڈش نظر آ رہی ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا فارم آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ایک کمپنی کو الاؤڈ ہوتی ہیں ٹیکس ریبیٹس یا ٹیکس کریڈٹس وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سکسٹی ون ہے سکسٹی فور بی ہے سکسٹی فائف بی ہے سی ہے سکسٹی فائف ڈی ہے اور اس کے بعد ہنڈڈ سی ہے سیکشن ون زیرو تھری جو فارن لاز آپ کے ٹیکس کریڈٹ ہوتے ہیں تو یہ سارے ہیں اب آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ کے ساتھ بی ایف لکھا ہوا ہے براٹ فارورڈ تو یہ اب آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے ہیں جو براٹ فارورڈ ہو سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک سال میں ایڈجیسٹ نہیں ہوتے تو اس کو یہ یعنی کہ ایکسپشنز ہیں سکسٹی فائف بی کے ساتھ اور سکسٹی فائف سکسٹی فائف بی کے ساتھ ایک ایکسپشن ہے کہ جس میں آپ اس کو جو ہے وہ کیری فارورڈ بھی کر سکتے ہیں ایکوٹی انویسمنٹ اور نان ایکوٹی انویسمنٹ کو